اور آگے بڑھنے سے پہلے وار زون کی کچھ وار ایکسپلوزف تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یوکرین کے بیٹل گراؤن سے یہ رنگٹے کھڑے کر دینوالا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں روس کا فائٹر ہیلیکاپٹر کافی نیچے اوڑان بھر رہا تھا جسے ہی یوکرین کے سٹرنگر میزائل نے مار گرایا ہے روس کا یہ نائل ایلگیٹر ہیلیکاپٹر کیو کے ائر سپیس میں گھسنے ہی والا تھا کہ اس پر سٹرنگر میزائل سے حملہ ہوا آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے سٹرنگر، انٹی ائرکرافٹ میزائل سسٹم، انٹی ٹانک جاولین میزائلوں اور انگولا بارود کے آپورتی بڑھائی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روس کو ہرانے کے لیے امریکہ کس قدر یوکرین کی مدد کر رہا ہے یوکرین کی تلنا میں روس کی سینہ کے پاس دو گنی طاقت ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ روس کو اس ید کی قیمت کیسے چکانی پڑ رہی ہے تصویریں دیکھیں یہ چن ہیپ کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے جہاں یوکرینی سینہ نے روسی فائٹر جیٹ کو مار گرایا دو اس میں سے پائلٹ نکلے ایک پائلٹ کو نیچے مار دیا گیا اترتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے دس دن کے اس ید میں اب تک لاکھوں لوگ پلائن کر چکے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں محلاؤں کی مجبوری دیکھئے یہ محلائیں اپنے نوجاد بچوں کے ساتھ اوڈسا میں یہاں پر دکھائی دی رہی ہیں بیسمنٹ میں چھپی ہوئی ہیں ہیپ پر کبزے کے لیے روس کی سینہ نے پورا زور لگا دیا ہے لیکن یہاں پر یوکرینی سینہ اور سانیے لوگوں کا کتنا تیکھا پرتیرود ہے یہ ویڈیو گواہی دے رہا ہے یہ بیٹل گراؤنڈ کا تازہ ویڈیو بتا جا رہا ہے آسمان میں کاموو کے ففٹی ٹو اڑتا دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ روسی سینہ کے کانووائی کو کور دے رہا ہے یعنی کوئی زمینی حملہ ہونے پر یہ آسمان سے حملہ کرے گا اور آگے کا راستہ بنائے گا یود کے میدان میں کون جیتا کون ہارا اس کی ستھیک جانکاری ملنا بہت مشکل ہے یہ کھیرسون کا ویڈیو ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یوکرین کی جنتہ نے روسی بیٹل ٹینک پر قبضہ کر رکھا ہے اس پر عوام چڑھ کر جھنڈا لہر آ رہی ہے لوگ ٹینک پر قبضہ کرنے کی خوشی منا رہے ہیں جبکہ اسی علاقے میں روس نے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے آپ پیچھے دس دن سے جن میزائل حملوں کی خبر سنتے آ رہے ہیں اسی کا اس ویڈیو سے طاقت سمجھے روسی بلسٹک میزائل نے کیف سے 60 کلومیٹر دور دکشن رشا میں بلا زرکوا میں یہ حملہ کیا تھا اور حملے کے بعد زمین پر جو گڑھا بنا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یوکرین پر کتنی طاقتور میزائلوں سے حملہ ہو رہا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر